نمسکار سواگت ہے آپ سب کا میں ہوں کوین سچان اور بات ہوگی جمع کشمیر اور جھارکھن ویدھان سبھا چناؤں کے مدان کو لے کر اس کی تیاریوں کو لے کر اور ساتھ ساتھ چناؤی ریلیوں میں نیتاؤں کے بھاشنوں اور آرو پرتیاروں پر لیکن شروعات ہیرلائن سے جمع کشمیر کی اٹھارے اور جھارکھن کی بیس ویدھان سبھا سیٹوں پر کلمت دان تین سو اٹھارنگو بیدواروں کی قسمت کا فیصلہ دوسرے دور کے مدان کے لیے دونوں راجو میں سرکھشا کے کلے بندوست سمویدن شیر بوتوں پر ویڈیوگرافی اور سی سی کیوی کے ذریعے کلی نظر تیسرے دور کے لیے تیز ہوا چناؤ پرچار جھارکھن میں بیجے پی ایڈکش امیت شاہ کی ریلیاں مفتی محمد سعید کی پلواؤں میں جن سبھا پوٹکا میں بنیادی سودھاؤں کی کمی بنا چناؤی مردہ سیاسی ریاسی کو بھی وکاس کی ہے ترکار اور شروعات جمہو کشمیر کے چناؤی رن سے جمہو کشمیر کے 18 ویدھان سبھا سیٹوں پر کل ووٹنگ ہوگی اور کل کی ووٹنگ کے ذریعے 175 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا جمہو کشمیر ویدھان سبھا چناؤ کے دوسرے دور میں پانچ زیلوں کی 18 سیٹیں ہیں اس میں ریاسی، ادھمپور اور پنچ کی تین تین، کلگام کی چار، کبوالا کی پانچ ویدھان سبھا سیٹیں ہیں سترہ سیٹیں سامان ہیں اور ایک سیٹ آرکشت ہے اس دور میں راجی کے کل پندرہ لاکھ 42,737 مدداتا اپنے متادھکار کا استعمال کریں گے ان میں 8,13,485 پرش اور 7,23,101 مہیلا ووٹر ہیں 9 انشینی کے اور 6,142 سرکاری کرمچاری متداتا ہیں متداتاوں کی لہاظ سے رامنگر سب سے بڑا ویدھان سبھاکشتر ہے وہیں کرناہ میں سب سے کم متداتا ہیں دوسرے چرن میں 175 امیدوار چناؤی رن میں ہیں ان میں 8 مہیلائیں بھی ہیں سب سے زیادہ 15 پرتیاشی نور آباد میں ہیں وہیں رامنگر میں سب سے کم 6 امیدوار ہیں ریاسی ویدھان سبھا سیٹ پر ایک سے زیادہ متداتا پرتیاشی ہیں کانگریس 18, بی جے پی 17, نیشنل کانفریس 18, پی ڈی پی 16, پینتھرس پارٹی 16, سماجوادی پارٹی 2 اور ان سی پی ایک سیٹ پر چناؤ لڑ رہی ہے تیرے پن نردلی امیدوار بھی داؤں آجما رہے ہیں سوبے میں پہلے دور میں 70 فیسدی سے زیادہ ریکارڈ متدان ہوا تھا جمع کشمیر میں دوسرے دور کے مدان کے لیے بڑی سرکشہ میں وہاں پر کڑی سرکشہ کی گئی اور اس کے لیے سرکشہ بلوں کو بڑی سنکھے میں تینات کیا گیا ہے سیمہ پر خاص چوکسی برتی جا رہی ہے اور سبھی مدان کے اندروں پر کسی بھی اپنی گھٹنا سے نپٹنے کے لیے پوکتہ انتظام کی گئے ہیں جمع کشمیر ویدھان سبھا کے دوسرے دور میں پاس زلوں کی 18 ویدان سبھا سیٹوں پر منگلوار کو مدان ہوگا مدان کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اس دور میں کل 175 امیدواروں کی قسمت داؤں پر لگی ہوئی ہے 1900 مدان کی اندر بنائے گئے ہیں گڑھ بڑی روکنے کے لیے چنوہ آئیوگ نے سمویدن شیل اور اتی سمویدن شیل بوتھوں پر ویڈیو گرافی کرانے کا فیصلہ کیا ہے سرکشہ بلوں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے دوسرے دور میں موجودہ ڈرپٹی سپیکر اور چار منتریوں سمیت 11 سٹنگ ایمیلے بھی تقدی راج مارے ہیں چنوہ نتیجوں کا اعلان 23 دسمبر کو ہوگا بیرو ریپورٹ راجزہ بھا ٹی وی پردھار منتری کاریالے میں راج منتری جیتین سنگھ نے کہا کہ کشمیری پندیتوں کی سمسیاں کو لے کر کین سرکار گمبیر ہے جمہ کشمیر کے کٹھوا میں جیتین سنگھ نے کہا کہ ہر سمودائے کو اپنی سمسیاں ہوتی ہیں اور ان کا سمادھان بھی انوچھے 370 کے مددے پر انہوں نے کہا کہ یہ مددہ ابھی بی جے پی کے ایجنڈے میں ہے وہ ایک بڑا سمودائے کشمیری پندیت وستحافیتوں کا ہے اور پرتیک سمودائے کی کچھ اپنی اپنی الگ دھنگ کی سمسیاں ہیں پیڈی پی کے ورش نیتہ مفتی محمد سعیت نے آج پلواو میں ایک جنسبہ کو سمودت کیا اور اس موقع پر انہوں نے دھارہ 370 کو راج کے لئے ضروری بتایا مفتی محمد نے کہا کہ پیڈی پی کے پاس راج کے وکاس کے لئے ایک ویجن ہے جمو کشمیر میں مدان بڑھانے کے لئے چناؤ آیوگ راج کے سبھی زلوں میں وشیشت جاگروکتہ ابھیان چلا رہا ہے ریاسی زلے کے 118 سال کے مدداتا ایس مٹوال سنگھ آیوگ کیس مہیم کا چہرہ ہے جمو کشمیر کے ریاسی زلے کے پوریا گاؤں میں یہ ہیں 118 سال کے سب سے بجرگ مدداتا ایس مٹوال سنگھ ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے ہر چناؤں میں بینا چوکے مددان کیا ہے راج نرواشا نایوگ نے مٹوال کو اپنے وشیش پتداتا جاگروکتہ ابھیان اعتماد سے جڑا ہے اس محیم میں مٹوال لوگوں کو مددان کرنے کی شپت دلاتے ہیں ریاسی زلے میں منگلوار کو دوسرے دور کے مددان میں ایس مٹوال سنگھ اپنے مطادکار کا استعمال کریں گے دراصل وہ ان سبھی لوگوں کے لیے ایک پرنہ ہے جو مددان نہیں کرتے ہیں پہلے دور کے مددان میں چناؤ آیو کی اعتماد محیم کے اثر سے ریکارڈ 70 فیزدی سے زیادہ مددان ہوا تھا میرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی ریاسی زلے کے تینوں ویدھان سبھا سیٹ پر دو دسمبر کو ووٹنگ ہوگی زلے میں 45 آدش مددان کے اندر بنائے گئے جمہو کشمیر کے ریاسی زلے میں تین ویدھان سبھا سیٹیں گلاب گڑھ ریاسی اور گل آر ناس ہیں پررٹن کے لیے مشہور ریاسی زلے میں 262 گاؤں اور دو شہر ہیں دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کے مطابق زلے کی آبادی قریب تین لاکھ چودہ ہزار ساس سو چودہ ہے اس میں دو لاکھ اٹھاسی ہزائی دس لوگ گرامین ہیں اور چھبیس ہزار ساس سو چار لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں ریاسی زلے میں کل دو لاکھ سینتیس ہزار ساس سو چھالیس مدد آتا ہیں ان میں ایک لاکھ پچھس ہزار آٹھ سو نو پرش اور ایک لاکھ گیارہ ہزار 937 مہیلہ ووٹر ہیں ریاسی ویدان سبھا کشیتر میں سب سے زیادہ ووٹر ہیں وہیں گل آرناس سیٹ پر سب سے کم مدد آتا ہیں زلے میں کل چار سو تین مدد آن کے اندر ہیں اس میں پیتالیس آدرش مدد آن کے اندر ہیں گلاب گڑھ ویدان سبھا سیٹ پر دس گل آرناس میں بارہ اور ریاسی ویدان سبھا سیٹ پر پندرہ امیدوار داؤں آزما رہے ہیں تینوں سیٹوں پر دوسرے چرن میں منگل بار کو مددان ہوگا بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اب آت جھارکھن کی جھارکھن میں کل 20 ویدان سبھا سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی راج میں ویدان سبھا چناؤں کے زور میں دو سو تئیس امیدواروں کے قسمت مائدان میں جھارکھنڈ ویدان سبھا چناؤں کے دوسرے دور میں بیس ویدان سبھا سیٹیں ہیں ان میں تین ساماننے اور باقی سترہ سیٹیں آرکھشت ہیں دوسرے دور کے مددان میں راج کے کل چوالیس لاکھ اکتیس ہزار نو سو مدداتا اپنے مطادھکار کا استعمال کریں گے ان میں بائیس لاکھ پچپن ہزار انیاسی پوروش اور اکیس لاکھ بہتر ہزار نو سو بیاسی مہیلا ووٹر ہیں چھے انشرینی کے اور تین ہزار آٹسو تیتیس سرکاری سیوہ سے جڑے مدداتا ہیں اٹھارہ سال سے انیس سال کے بیچ کے یوہ ووٹروں کی کل تعداد دو لاکھ ہٹھائیس ہزار پانچ سو اسی ہے اس دور میں کل دو سو تیس امیدوار تقدیر آزما رہے ہیں ان میں پینتیس مہیلا بھی ہیں سب سے زیادہ پندرہ امیدوار جمشید پور پششم ویدان سبھا سیٹ پر ہیں وہیں خرساون منجگاؤں جگننات پور اور تورپا میں سب سے کم آٹھ پرتیاشی ہیں بی جے پی اٹھارہ کانگریس جے ایم ایم بیس بیس جے وی ایم اٹھارہ بی ایس پی نو سی پی آئی تین اے جے ایس یو دو سی پی ایم اور ان سی پی ایک ایک سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی ہے اس کے علاوہ چھپن نردلی امیدوار بھی چناؤں میدان میں ہیں شانتیپورن مددان کے لیے پچیس ہزار چار سو چالیس کرمچاری تینات کیے گئے ہیں وہیں پانچ ہزار آرٹالیس مددان کی اندر بنائے گئے ہیں سب ہی سیٹوں کے نتیجے تیس دسمبر کو آئیں گے بیورو ریپورٹ رج سبھا ٹی وی جھارکن میں بھی دوسرے دور کی ووٹنگ کے لیے تیاریاں پوری ہیں اس دور میں کل ویدہان سبھا کے بھی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے اور زہادہ سیٹیں نقسل پیڑت علاقوں سے ہیں شانتی پون مددان کے لیے سرکشہ کے قلعے انتظام کیے گئے ہیں دوسرے دور میں جس علاقے میں ووٹ ڈالے جانے ہیں وہ سرکشہ کی درشتی سے کافی سمویدنشیل ہیں سرائے کیلہ پشمی گملا اتر سنگھ بھوم سنگھ بھوم خونٹی سمگیڑا اور راچی جلے کی جن سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے ہیں وہ 20 نقسل پیڑت ہیں ایسے میں شانتی پون چناف کرانا پولس کے لیے بڑی چنوٹی ہے اس چرن کی 20 میں سے 16 سیٹ آرکشت ہیں ان میں پورو اپ مکہ منتری رگووردہ سمیت کل 18 نیورتمان ودھائیق قسمت آزما رہے ہیں یہاں سرکشہ کے مددے نظر تقریبا 40,000 جوان تینات کیے گئے ہیں سمیدنشیل بوتھوں پر کسی بھی طرح کی گتویدیوں پر نظر رکھنے کے لیے ویڈیو گرافی اور سی سی ٹی وی کیامرے کا انتظام کیا گیا ہے سرکشہ بلو کی مدد کے لیے تین ایم آئی سترہ اور ایک دھروف ہیلیکاپٹر کو لگایا گیا ہے جھارکن کے اس علاقے میں نقسلی بارودی سرنگوں کا استعمال کرتے ہیں اس سے نپٹنے کی بھی خاص سیاریاں کی گئی ہیں کسی بھی طرح کی گڑھوڑی سے نپٹنے کے لیے ستھانی پولیس اور ہوم گارڈز کے جوانوں کی بھی تیناتی کی جا رہی ہے بیورو ریپورٹ راجزبھا ٹی وی بی جے پی ایدھکش امیت شاہ نے جھارکن میں تیسر دور کے چنوہ پرچار کی کڑی میں کئی ریلیوں کو سمبودھت کیا برہی کی ریلی میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ جھارکن کا ٹھیک سے استعمال نہیں کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی سرکار بنتی ہے تو راجزی کے سنسادھنوں سے ہونے والی آمدنی راجزی کے وکاس کے لیے ہی خرچ کی جائے گی بی جے پی ادھکش نے کہا کہ اس بار کا چناؤ جھارکن کا بھوشیت ہے کرے گا آمد شاہ نے راجزی کی ایک غیر بی جے پی سرکاروں کو پشڑے پن کے لیے ذمہ دار بتایا اور کہا کہ بی جے پی ہی جھارکن کی سمسیائیں حل کر سکتی ہے بیورو رپورٹ راجزی سبھا ٹی وی تو چناؤی خبروں کے سفر میں اتنا ہی لیکن جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں پورٹ کا ویرحان سبھا جیان جمشیت پور کی ایک آدھونک سیٹ وہاں کا حال کیا ہے وہاں کی سمسیائے کیا ہے نمازکار یہ ہے پورٹ کا ویرحان سبھا میں پڑھنے والا سبر نکر اس کا نام یہاں رہنے والی سبر جنجاتی کے نام پر پڑھا ہے ایک دور میں یہ جنجاتی جنگلوں اور گفاؤں میں رہتی تھی لیکن کچھ کوششوں کے بعد انہیں یہاں لاکر بسایا گیا اور انسوچت جنجاتی کا درجہ دیا گیا ہر بار کی طرح اس بار کے چناؤں میں بھی ان کی حالت بدلنے کے بڑے بڑے لیکن ان دابوں کے اتر زمینی حقیقت کیا ہے یہ سبر لوگوں کی زبانی ہی سنیے یہ امارت سبر لوگوں کے لیے ہوسٹل کے طور پر بنائی گئی تھی اور اس امارت میں سکول چلایا جاتا ہے لیکن دونوں امارتوں کی حالت سبر جنجاتی کے موجودہ حال سے روبرو کروا رہی ہیں سرکاری اندیکھی سے پریشان یہاں کے لوگوں نے اب خود اپنی صورت بدلنے کا ذمہ اٹھایا ہے کچھ یووہ چندے کے پیسوں سے بچوں کا بھوشش سمارنے کا کام کر رہے ہیں سبر نگر سمیت پورے پوٹکا کے حالات کم اُبیش ایک ہی ہیں یہاں کے باشندوں کو فیلحال امید ہے کہ دو دسمبر کو ہونے والا مددان کم سے کم اس بار ان کے لیے ایک نئی سبح لے کر آئے گا بیورو رپورٹ راج سبح ٹی وی